بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو سردار حمزہ مان کا سلام پہنچے دوستو بہت زبدس خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے بھی اور امریکہ سے بھی پہلے امریکہ والی خبر کا تھوڑا سا آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے بعد اس کی تفصیل بتاؤں گا اور پھر آج ہوں گا فوراں سپریم کورٹ کے خبروں پر دوستو آپ کو علم ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر کا انتخاب جی چکے ہیں امریکہ کا صدر منتقب ہو چکے ہیں ٹرمپ اور ٹرمپ کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں امران خان صاحب سے پاکستان کے سابق وزیراعظم سے تو اسی کی اب صورتحال رپورٹس آگے آ رہی ہیں ٹرمپ نے کلیرلی پاکستان کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ امران خان کو سابق وزیراعظم پاکستان امران خان کو فل فور رہا کرنے کے اقتامات کیے جائیں یہ ہمارے باوسوک ذرائع امریکہ سے جو ہیں ان میرے ذرائع نے مجھے یہ کم فرم کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بقاعدہ میٹنگ بلائی اور اپنے جو ان کے قریبی تھے ان کو بلائی ابھی آپ کو بتا ہائف اٹھانا وہ چیزیں ہیں لیکن وہ ابھی اسے پلان کر رہے ہیں کہ فلسطین کی جنگ کی اس طرح سے بند کروانی ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے اور امران خان کی رہائی کے لیے بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے ایلن مسک بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے جو کہ ٹویٹر کے آنر ہیں ٹیسلا کمپنی کے آنر ہیں بہت سارے وہ بڑے بڑے بسنس کر رہے ہیں تو اس کی تفصیلات بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس میں ظلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھرپور کردار ذا کیا اور سلمان خان صاحب جو کہ سنگر بھی رہ چکی ہیں ابھی بھی سنگر ہیں وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں ان کی پوری فیملی وہاں پہ ان کے بڑے تعلقات ہیں امریکن سینٹرز سے امریکن اسمبلی کے اہتدران سے وہاں کے امینے سے سینٹرز سے سلمان خان کے بہت روابت ہیں جب جو بائیڈن بھی صدر تھے تو تب بھی سلمان خان نے اور ظلفی بخاری نے اور وہاں پہ جبران لیاز ہیں آزر مشوانی ہیں سب نے بڑا زبرست کام کیا تو ابھی بھی اس پہ آزر مشوانی صاحب جبران لیاز صاحب ظلفی بخاری صاحب اور سلمان خان صاحب کے ساتھ اور بہت دوست ہیں لسٹم بھی نام ہو جائے گا تو انہوں نے جو تمام ٹویٹس تھے حکومت کے منسٹرز کے اور مجودہ وزیراعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف کے ٹویٹس بیانات ویڈیوز شہباز شریف کی کابینہ کے بیانات ویڈیوز اور مریم نواز کے ٹویٹس اور ویڈیوز اور نواز شریف کے ٹویٹس اور ویڈیوز زرداری اور بلاول بٹو زرداری کے ٹویٹس اور ویڈیوز اور زرداری کے منسٹرز کے اور نولی کے منسٹرز کے احسین اقبال ہیں ان میں ساگ ڈالر ہیں ان میں رانہ سناولہ ہیں ان میں مریم مہورنگ زیب ہیں عثمہ بخاری ہیں بہت سارے چھوٹے وڈے نام ہیں تو سب کی جنابوں نے ٹویٹر کے سکرین شورٹ لیئے ہیں ٹویٹس ان کے سیو کی ہیں اور وہ ٹویٹس انہوں نے تحریک انصاف کے امریکنز نے آورسیز پاکستانیوں انہوں نے جو تحریک انصاف کے ورکز ہیں وہاں پہ انہوں نے عہددران نے وہ سارے ٹرمپ کی فیملی کو دکھائے ہیں ٹرمپ کی کابینہ کو دکھائے ہیں ٹرمپ کے قریبیوں کو ان کی ٹیبل پر رکھے ہیں ٹرمپ کی ٹیبل پر رکھے ہیں ٹرمپ کے اہل خانہ کو دکھائیں ایلن مرسک کو دکھائیں ایلن مرسک کے سٹاف کو دکھائیں پوری فائل یو ایس پی میں سی ڈی میں اور ہارڈ کاپی میں سوفٹ کاپی انڈ ہارڈ کاپی دونوں میں اس کی تفصیل آگے چلکے بتاتا ہوں بڑی مزیدار مہور ہونے والا یہاں پہ نیندیں حرام ہو چکی ہیں طاقتوروں کے بھی اور شباز شریف فون پہ فون ملا رہا ہے ٹرمپ کو مبارک بات دینے کے لیے ٹرمپ اس کا فون نہیں اٹھا رہا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہتا گوری کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے پاکستان سے ٹرمپ کو مبارک بات دینے کی لیکن ٹرمپ سپریم کورٹ کا حوال پھر آگے ٹرمپ کی تفصیل بتاؤں گا سپریم کورٹ نے آج جو پورے ملک سے ان سلادہ دہشتگردی عدالت کی جو ججز تھے ان کو بتایا بلایا گیا ایٹی سی کے ججز کو جوڈیچل کمیشن کا ایک اور اجلاس بلالیا گیا ہے تو اور کچھ معاملات عدالتوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ میں آج اہم جو نشیس تھی اور اجلاس تھا ججز کا ابھی آغاز ہے جسٹرس جایہ افریدی کا انہوں نے کیا کیا کہ پورے ملک میں جو ان سلادہ دہشتگردی کے عدالتوں کے ججز ان کو بلایا گیا تھے ایٹی سی ججز کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کارکردگی ریپورٹ اپنی فائل ساتھ لے کر آئے اور اس کا بازابطہ علامیہ جو ہے اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جاری کر دی آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے اس میں کہا یہ ہے کہ چیف جسٹرس جایہ افریدی نے ان سلادہ دہشتگردی عدالتوں میں جو زیر اتوا کیسز ہیں ان پر انتہائی گصے کا اظہار کیا ہے تشویش کا اظہار کیا ہے اور ساتھ انہوں نے انصاف میں تخییر نہ کرنے کی اہدائیت کیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے ملک کی ان سلادہ دہشتگردی عدالت ایٹی سی میں دو ہزار دو سو چوہتر کیسز ہیں اور سندھ میں سب سے زیادہ ایک ہزار تین سو چوہتر کیسز پینڈنگ ہیں تو سندھ یہاں پر بھی بازی لے گیا ہے بٹو زندہ ہے بٹو بازی لے رہا ہے یہی کہا گیا ہے کہ جل سے جل فیصلہ کریں اصل خبر کیا ہے اصل خبر یہ ہے چونکہ ان عدالتوں کے اندرہ شکریات یہ آتی ہیں کہ سامنے جو ججز پیٹھے ہوئے ہیں لیکن خواہشات معاملات سفہر شاہد کچھ اور ہوتی ہیں جس میں ساکر بشیر صاحب جو اسلام بات سے کوٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے آج یہ کہا کہ آج ان صدار دیشتر گردی کی عدالتوں کی سپریم کورٹ کی میٹنگ کے ساتھ بتایا گیا کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوگی چیف چیزتر شیاجہ فریدی نے آج ان ججز کے درمیان یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے درمیان مداخلت نہیں ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ ان صدار دیشتر گردی میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے سرگودہ والی عدالت کے جو جج ہیں ان کی عدالت کے باہر کیا ہوا تھا ججز صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا جائی صاحب کو کس نے ملکات کے لیے بلایا تھا انہیں خط لکھا تھا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو میرا خیال ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایٹی سی انٹی ٹیررس کورٹ انصدار دیشتر گردی حضارت کے جج ہیں ایجاز بھٹر صاحب وہ اچھے میرٹ پر فیصلے کر رہے تھے ان کو بھی جو ہے موتل کیا گیا ابھی تک وہ ان کو بحال نہیں کیا گیا ان کی نوکری پر تو یہ چیزیں بھی زیرے بحث آئیں گی جبکہ آج ان صداز دیشتر گردی حضارت کے ججز کو بلایا گیا ہے تو وہ بھی اسی کورٹ کے جج تھے ان کو کھڑے لین لگایا گیا کہ آپ نے عمران خان کو سزا کیوں نہیں دی آپ نے عمران خان کی خواتین ورکز کو سزا کیوں نہیں دی مرد ورکز کو آپ نے پھانسی پہ کیوں نہیں پھندے میں لٹکایا اس چیز کی پیداش میں ایجاز بھٹر ہیں ان کو بھی ایٹی سی کوٹ میں ان کو نوکری سے برطرف کیا ہوئے پیچھے ہٹایا ہوئے خیر ابھی تک ان کو پوائنٹ نہیں کیا گیا جو کہ امید ہے جلد کر دیا جائے گا اب خیر ان صداز دیشتر گردی حضارت کے ججز نے کیا کہنا ہے اس ملک میں ہائی کوٹ کے ججز کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے تو ان کے ساتھ ان کو انصاف نہیں مل پاتا تو باقی تو بہت 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 کی باقی ہوں تو اس سے ہٹ کے خبر یہ ہے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کا ایک اور اجلاس جو ہے وہ کل فرائیڈے کو بلالیا گیا ہے جمعے والے دن کل بروز جمعہ اور اس میں وہی لوگ شامل ہوں گے جس میں آزم نظیر تارڑ ہیں اٹرنی جنرل ہیں وہی اس بار بھی وہی فیصلہ ہوگا کہ حکومت کی اکثریت ہے حکومت جن لوگ کے ساتھ چاہے گی ہمیں یہی لوگ چاہیے ہیں تو اس کے مطابق واقع چلیں گے اب اس میں کیا ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ سندھ ہائی کوٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو کانسٹیوشنل بنچز بننے ہیں اس سے متعلق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جلاس فرائیڈے کو بلائیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی اس بارے میں قرارداد منظور کر رہی تھی اور اس قرارداد کی روشنی میں آگے بینچز بننے ہیں اور چونکہ مفاق میں ہر صورت بننے ہی بننے تھے اس چھبیسوی ترمیم کے حوالے سے لیکن اس کے اندر ایڈ یہ کیا گیا تھا کہ صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ صوبائی سمبلیاں قراردادیں منظور کریں گی اور ان قراردادوں کی روشنی کے اندر جو ہے یہ آئینی ترمیم کے بعد یہ آئینی بینچز بننے گیا اچھا اینڈ پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج پھر سے عمران خان صاحب کو کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ والا اس میں عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے عمران خان صاحب کی زمانت کے لیے ترخواست دی ہوئی تھی کہ ان کے رہا کیا جائے کہ کوئی خاطر کا کیس نہیں رہا اور یہ بوگس گھٹیا کیسز کی بیس پر توشہ خانہ ٹو کی بیس پر عمران خان کو عدارت میں کال کوٹری میں رکھا گیا اور نمہ کمرے میں ایک گندے کمرے جس میں کیڑے پھر رہی ہوتے ہیں مچھا کیڑے بدبودہ تفون زلہ کمرہ سوائی بھی نکھی جاتی بہت ساتھ ازادی جاری خان صاحب کو تو سلمان صاحب نے کافی تابر تو دلائل دیئے ہیں تو وہاں پہ جسس گل حرسن اور انگزیب نے سماعت کی اور ساتھ ایز یوزل آپ کیس کر لیں چیف چسٹر سلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب ویلے ہوتے ہیں حاضر رہا ہر ٹائم وہ عمران کان کی کیسز کے لیے بہت سرفیس دی رہے ہیں عمران کان خدمت کر رہے ہیں وہ کیسز سن رہے ہیں سنتے کام میں کیس کو لٹکا دیتے ہیں وہ کیس کی پیسلہ محفوظ کر کے پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں پیسلہ نہیں رہے ہیں کہ دیکھیں اسی بیس پر مشتر بیبی صاحبہ کو بھی رہا کیا گیا جب ایک ہی نویت کے کیس میں کسی مجرم کو رہا کر دیا جائے تو ملزم کو رہا کر دیا جائے جو پھر دوسروں کو بھی اس پر بنجائش ملتی ہے اور تاریخ میں اس طرح ہم نے بہت بات دیکھا ہے کہ وہ دوسرے بھی لوگ اس میں رہا کر دیا جاتے ہیں اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ پاکستان امت مسلمہ کا لٹر ہے ہے عمران خان جس کو جیل میں بلا وجہ رکھا گیا ہے اور کوئی ان پہ چیز آپ ثابت نہیں کر سکے تو ان کو اٹھا کیا جائے لیکن اب اس میں بھی مزید جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ ڈال دی گئی ہے آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک عمران خان صاحب کو جل سے جل ان کی مدد کریں ان کو رہائی ملے آپ دعا کریں کہ خان صاحب خیر و آپ شیصے گھر آجیں لیکن اب چیزیں نظر آ رہی ہیں شرم کا ان پر بہت پریشر ہیں امریکہ کی طرف سے ہیں تو ان کو اب عمران خان کو باعثت پری کرنا پڑے گا اپنا کیا رکھیں پاکستان زندہ بار اور اپنے قربجوار میں قربا کا بہت سر خال رکھیں اللہ نے کے بعد